اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بردن سب آج کی اس ویڈیو میں دوستوں آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بیڈی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ٹویل وار کے ساتھ ساتھ اگلے چوبیس گھنٹے کی مارکٹ میں آنے والی تبدیلی پر بھی بات کرنے والا ہوں جو بہت زیادہ اہم ہے کچھ مارکنگ میں ایسی الارمنگ سچویشن آ جاتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی پہلے سے آپ کو اگاہی دینی پڑتی ہے تاکہ آپ اس میں احتیاط برت سکیں اور آپ جان سکیں کہ مارکٹ میں آخر کونسی ایسی وجوہات ہیں جو مارکٹ کو اگلی چوبیس گھنٹے میں ایک نئے سناریو میں لے کر انٹر ہونے والی ہیں گائز اس کے اوپر میں تمام آپ کو انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز سب سے پہلے آغاز کریں گے کہ پچھلے بارہ گھنٹوں میں مارکٹ میں تین بلین ڈالر کا اس سمروائی کی شکل میں اضافہ تین بلین ڈالر کی کمی اس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے مارکٹ جو ہے بی ٹی سی کی وہ اپنے لیول کو کافی حد تک پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہے لیکن کیا ہوں گے اگلے حالات اس پہ بھی ہم بات کریں گے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بی این بی سے سو گائز جو بین ڈائٹ میں میں نے آپ سے بی این بی کی سپورٹ اور دسلسلس شیئر کی تھی وہ تھی ٹو ایٹی ٹو ٹو نائنٹی نائن اور بی ٹی سی نے بی این بی نے یہاں پر دوستو دوستو ستاسی سے دوستو اکانویں اشاریہ دس تک کی ٹریڈ دی یعنی کہ چار ایشاریہ دس ڈالر کی ٹریڈ یہاں پر ہم جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے نیکسٹ ٹویلو اور کے لیے بین بی کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو ٹو ایٹی فائف ٹو 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 سو پچاسی سے تین سو پانچ کے درمیان بین بی کی سپورٹ اینڈ رزسٹنس رہنے کے یہاں پر چانسز ہوں گے اور اب بات کرتے ہیں ایکس آر پی ڈوج کوئن اور کارڈینو کی اس بارہ گھنٹوں میں دوستو ایکس آر پی نے تیزی سے اپنے آپ کو ریکاور کیا ہے ایک لمبا عرصہ پوائنٹ تھٹی سیون میں سٹک رہنے کے بعد ایکس آر پی پوائنٹ تھٹی ایٹ سیونٹی ون میں انٹر ہو چکا ہے اور ڈوج کوئن کی پوزیشن اس لائٹلی بٹ ریکاور ہوئی ہے لیکن یہاں پر کارڈینو کی کوئی صورتی حال نہیں یہانا کہ مارکٹ میں کارڈینو سے ریلیٹڈ بہت سی خبریں موجود ہیں بہت زیادہ نیوزز آ رہی ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کارڈینو جب تک پوائنٹ تھٹی تھری پوائنٹ تھٹی فور کا لیول کروس نہیں کرے گا کارڈینو میں کوئی پمپ نہیں آنے والا سو اس لیے میں دوستو ہمیشہ آپ سے ضروری نیوز شیئر کرتا ہوں جو امپیکٹ لے کر آ سکتی ہیں آگے بڑھتے ہیں میٹک کی طرف آپ کو میٹک کے جو سپورٹ میں نے بتائی تھی وہ تھی پوائنٹ نائنٹی سکسٹی تو پولیگون میٹک نے لو لگایا دوستو پوائنٹ نائنٹی سکسٹی ون کا ایک کیوریٹ اپنے لو لیول پر گئی اس کی مارکٹ اور ہائی رہا پوائنٹ نائنٹی ون تھرٹی کا تو یہ ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کے لیے کام ہے اب رہا اس میں اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے پولیگون میٹک کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے گائز پوائنٹ نائنٹی ایٹی پہ پوائنٹ نائنٹی ایٹی کا لو ہمیں کسی بھی وقت مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں لٹی سی کی گائز رات لٹی سی کے پرائس سے چھتر اشاریہ اٹھتر اور ہم نے اس کی بائنگ آپ سے جو شیئر کی وہ تھی سیونٹی سکس پوائنٹ فیفٹی وہاں سے لے کر اب تک اس نے ہمیں پوائنٹ نائنٹی فور سینٹ کی ٹریڈ دی ہے قریب ون ڈالر کی دوبارہ سے لٹی سی کو یہاں پہ کائز یوز کیا جا سکتا ہے چھتر اشاریہ نوے پہ یہ یہاں پر لٹی سی کی ایک شورٹ ٹریڈ ہوگی ٹوائلو آر میں آپ نے کور کرنی ہوگی اور اس ٹریڈ کے درمیان ہمیں سیکنڈ ٹریڈ کا اپشن اپنے پاس سیو رکھنا ہوگا جو دوست ٹوائلو آر کی ٹریڈ کرنے میں ترجیح دیتے ہیں وہ ایک بات اپنے ذہن اور لاسٹ تھرڈ ون کے لیے ہمیں یہاں پر ایک اچھے سمارٹ ٹریڈر کی طرح ہمیں ہمارے پاس تھری سٹیپ آف بائنگ کا جو ہے یہاں پر انتظام ہونا بہت ضروری ہے سو گائز ان بارہ گھنٹوں میں شیبہ انہوں کوئی خاص ٹریڈ نہیں دے سکا سولانہ نے لو دیا پھر سے یہاں پر سولانہ کا لو رہا دوستو تھرٹین پوائنٹ ففٹی تھری کا ہم نے آپ کو اس کی سپورٹ بزائی تھی تھرٹین پوائنٹ فورٹی فائیو کی اکورڈنگ ٹو دا تھرٹین پوائنٹ ففٹی تھری یہاں پر سولانہ نے ہمیں قریب دس سینٹ کی صرف ٹریڈ دی ہے اسے زیادہ یہ بھی موگ کر نہیں پا رہا نیکسٹ مارکٹ کے لیے سٹیل اس کی جو سپورٹ ہوگی وہ تھرٹین پوائنٹ فورٹی ہی ہوگی اسے ہم یہی پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں آفٹر ریچ چین لنک کی کوئی صورتیال ابھی یہاں پر بند نہیں پا رہی لیکن سٹیکنگ اس کی دوستو پیک پہ ہے اکاون بلین ڈالر اس کی سٹیکنگ میں ابھی تک انویسٹ ہو چکا ہے اب آپ دوستو کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب کسی ٹوکن میں سٹیکنگ ہوتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے اسی طرح میں نے آپ کو اگائی دی تھی چین لنک کے بعد اے پی ای کی چین لنک نے ابھی پمپ کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا چین لنک آپ کو سین پوائنٹ تھرٹی 7.60 کا ہائی نورمل ہی دے سکتا ہے لہذا اس مارکٹ میں چین لنک کو اگنور نہیں کیا جا سکتا سمجھ لیں چین لنک اس وقت اس مارکٹ کی جان بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی برا حادثہ نہیں ہوتا مارکٹ میں تو لیٹس پوز ہمارے پاس ایک 7.40 کی بائنگ پڑی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری ہے ہماری 6.40 کی اس کا موقع مجھے لگتا ہے بہت کم آنے والا ہے سو ہم 7.40 کی جو یہاں پر سکتے ہیں آٹم میں یہاں پہ اپنی کوئی بھی پوزیشن حاصل کر رہا ہے تیزی سے اور آٹم کو اگلے 20 سنٹ کے لیے اپڈیٹ کر سکتے ہیں 9.75 سے ایکس امار اور منیروں کی سیم صورتحال ہے لیکن ایکس امار کو ہم نے یوٹلائز کرنا ہی 144 پہ ہے تو یہاں پہ ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس سے اس کی پوزیشن اور کلیر ہونے والی ہے اور تھوڑا مارجن ہے بے خط تھوڑا لیکن پروفٹ یہاں پہ مارکٹ میں یہ ٹوکنز دے رہی ہیں اوبیسلی بی سی ایچ نے گائز لو لگایا 108 کا ٹھیک ہے 108.80 کا اور ٹریڈ دی اس نے 109.90 کی تو قریب یہاں پر 1.10 ایک اشارہ دس ڈالر کی بی ٹی سی نے بی سی ایچ نے ہمیں پھر ٹریڈ دی تو بی سی ایچ کو دوبارہ یوٹلائز اسی مارکٹ میں اس کی جو نیکس سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے 108.65 اسے دوبارہ 108.65 پہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے آنے والے ٹائم میں اے پی جس کی سٹیکنگ کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا دوستو جب یہ اون ہوئی تھی تو یہ 3.80 پہ تھا اس سے پہلے اس کی بولو ریالت تھی خیر 3.80 کی بات کرتے ہیں 3.80 سے لے کر اب تک آج صبح یہ 4.26 کا ہائی لگا جکا ہے جنہوں نے ابھی فیلال اے پی ہی مزید پمپ ایک ہی شہد پہ کر سکتا ہے جو اگر یہاں پر بی ٹی سی مزید پمپ کرتا ہے کوئنٹ یہاں پر سلو رہا کافی زیادہ اوکے بی کا والی ہم یہاں پر دوبارہ گرنا چروعا ہے 21.60 کا ہائی لگانے کے بعد اوکے بھی گر رہا ہے سو گائز ہم اوکے بی کو سیم اس کی اول سپورٹ پہ یوز کریں گے مطلب 20.70 پہ 60 پہ بھی آ جائے تو اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے TWT میں رات سے لے کے اب تک دوستو جو ریکاوری ہوئی ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے 2.52 سے 2.57 مطلب چار پوائنٹ سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے فیلال اسے ہم یہاں پہ ابھی اگنور رکھیں گے جو خاموشی سے یہاں پہ کھڑا ہے CHZ اچانک اسے مارکٹ میں پونک دیکھنے کو ملے گا اس پہ میں 60.90 کا اور ہائی دیا ہے 61.95 کا مطلب ایک ڈالر کی ٹریڈ یہاں پر ہمیں جنریٹ کرنے کو ملی اور ڈبل اے وی ای کو دوبارہ یوٹلیس کیا جا سکتا ہے اسی مارکٹ میں 60.80 پہ یعنی کہ تقریبا پچھلی سپورٹ سے صرف 10 سنٹ لوگ ہم اس کی سپورٹ کو یہی پہ مسلسل ٹریڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں سو گائز ایکس انفینٹی ابھی اپنا جو پچھلا پمپ ہے وہ دینے کے بعد یہاں پر خاموش ہے اور اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر ایکس ای سی کی ایک لمبے عرصے کے بعد ای کیش نے 4029.50 کے لیول کو توڑا ہے یہ 29.50 سے آگے بڑھنے کا نام لگی رہا تھا تو یہاں پر ٹوکنز کے جو پرائسز ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے اپ ٹرینٹ پکڑ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو 3 بلین ڈالر کا سرمایہ آ رہا ہے یہ اب کی مارکٹ میں بی ٹی سی میں نہیں آیا بی ٹی سی میں آتا ہے تو بی ٹی سی کا ڈومینس بڑھتا ہے لہذا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 بلین ڈالر جو ہے ڈریکٹلی آرڈ کوئن کو موف کر رہا ہے ڈیش کی اب بات کریں گے سو گائز رات تک ڈیش کی جو پرائس تھی وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی وہ تقریباً 46.84 ٹھیک ہے 46.84 اب وہاں سے لے کے اب تک اس میں 50 ڈالر کا اضافہ ہوئے ہیں لیکن جو ہمارے اکورڈنگ اس میں ٹریڈ ہوئی ہے وہ آپ کو جو سنگل پروائیڈ کیے گئے تھے وہ تھے دوستو 46.65 40.65 کے اکورڈنگ ہمیں یہاں پر 70 سنٹ کی ڈیش نے ٹریڈ دی ہے اسے میں نے دوستو آپ سے سیپریٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اور نیو جو ہے وہ 7.22 پہ مسلسل ابھی کھڑا دکھائی دے رہا ہے سو گائز آپ بات کرتے ہیں ایس ایڈ ایکس کی جسے میں نے سیپریٹ آپ سے ڈسکشن کی تھی اس کے پرائیس پہ اور یہ مسلسل 1.65 سے واک کرنا شروع ہوا ہے 1.94 پہ آ چکا ہے پرانے جتنے بھی اس کے ہولڈرز ہیں وہ دیفنیٹلی اب اس میں فائدہ ان کا ہو رہا ہے اور وہ 2.5 پہ جا کر ان کا پشلہ جتنا بھی لوز تھا وہ یہاں پر ریکاور ہونے والا یعنی کہ ہم ایس ای ایکس کی جو بائنگ میں پسے ہوئے تھے بالاخر فنڈامیٹل سٹرونگ ٹوکن میں ٹریڈ کرنے کی وجہ سے گائز ہمارے یہاں پر چانس بہت زیادہ کلیر ہو چکے ہیں سو گائز سنبے عرصے کے بعد 8.85 کا لو لگانے کے بعد ریکاور نہیں کر رہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ریکاور نہیں کرے گا یہ اپنی ریکاوری کے لیے بالکل تیار ہے سو گائز اگلے 24 گھنٹے میں بی ٹی سی کی مارکٹ یہاں پر کیا تبدیلی لاسکتی ہے ویڈیو کا جو آپ نے تھامنیل پڑا ہے وہ یہاں پر میں نے اب آپ سے ڈسکرائب کرنا ہے ہونے کیا والا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں مائن سیٹ ہے مارکٹ کا اس وقت کہ مارکٹ کبھی بھی کریش کر جاتی ہے کبھی بھی کریش کر جاتی ہے تو یہ جو مارکٹ ہے کرپٹو کی یہ زیادہ رضا چلتی ہے فیوچر ٹریڈر کے حساب سے جب کرپٹو کے آنرز یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ لوگوں نے شورٹ ٹریڈ میں لگایا ہے تو مارکٹ کو پمپ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ٹریڈ فیل ہو جائے ٹھیک ہے ان کا پیسہ لیک وڑ ہو جائے اور اگر مارکٹ کو لونگ ٹریڈ کا سامنا ہو تو ساری دنیا کو شک ہو ڈاؤٹ ہو مارکٹ پمپ ہونے لگی یا بہت بڑا پمپ آنے لگا ہے تو اس وقت مارکٹ کو کریش کر دیا جاتا ہے اب اس وقت ہمارے ایک انیلسس کے مطابق یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو نیکس ٹونٹی فور آر کا ایک بہت بڑا پوائنٹ بتایا ہے اور یہ وہ بات ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کوئی بھی نہیں بتائے گا کیونکہ یہ ایک ویک پوائنٹ ہے اگر آپ کو کوئی بتا دے گا تو وہ آپ کے پاس بیچے گا کیا کون سا سرما بیچے گا وہ آپ کے پاس سو گائز اس وقت دنیا نے پھر سے شورٹ ٹریڈ پہ بہت جو ہے انویسمنٹ کر دی ہے بہت زیادہ تو جب شورٹ ٹریڈ پہ اب آپ نے ایک سر سنا ہوگا آپ میں سے کئی دوستوں کو نہیں پتا ہوگا پتا ہی نہیں ہوگا کہ جی جب کریش ہوتا ہے تو اچانک سے ایک خبر آتی ہے چار سو ملین ڈالر لیکویڈیشن پیسہ ضائع ہو گیا پیسہ مٹی ہو گیا لوگوں کا پیسہ فرواد وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سپورٹ ٹریڈ نہیں ہوتی سپورٹ ٹریڈر کا پیسہ ریکوور ہر صورت میں ہو جاتا ہے ایک شرط پہ نہیں ہوتا کہ اگر سپورٹ ٹریڈر جو ہے وہ فیوچر ٹریڈر میں پیسہ لگا ہے سپورٹ ٹریڈر اگر سبر کرے پروجیکٹ اس کا اچھا ہو تو اس کا لازم لوس ریکوور ہو جاتا ہے نائنٹی پرچنٹ اگر وہ پروجیکٹ ٹیرا لونہ کی طرح کوئی چبل نہ مار کے جائے مارکٹ میں اچھا اب یہ چیز دوستوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اس وقت جو ٹریڈ میرے علم میں آ رہی ہے جو انیلسس ہم نے کی ہیں شورٹ ٹریڈ پر بہت پیسہ لگ چکا ہے اگر یہاں پر شورٹ ٹریڈ کو جب دیکھا جاتا ہے کہ اتنی دنیا پیسہ لگا چکے تو مارکٹ کو کبھی کریش نہیں کیا جاتا مارکٹ کو تھوڑا پمپ دے دیا جاتا ہے سو اس درمیان بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مارکٹ تھوڑا سا پمپ کرے گی کئی جگہ پہ ہمیں جو انٹرنیشنل انیلسسٹ ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ اٹھارہ زار کو مارکٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ اٹھارہ زار نہ سہی لیکن اتنی مارکٹ ضرور پمپ کرے گی کہ اگر یہاں پر ٹریڈ جو ہے فیوچر ٹریڈرز کی ضائع کر دی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد لیکویڈیشن آتی ہے سو فیوچر ٹریڈر بڑے سیانے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی جتنی ٹریڈ پمپ میں لگاتے ہیں اتنی ہی ڈمپ میں بھی لگا دیتے ہیں اور اس میں سے جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ہیں اسی کو ہی اپنی جیگ میں ڈال کے نکلنے ہوتے ہیں سو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مارکٹ موف کرتی ہے زیادہ تر فیوچر ٹریڈر کی وجہ سے لیوریج کی وجہ سے مارکٹ تو کڑی ہی لیوریج کی وجہ سے سپورٹ ٹریڈر وہ تو شانہ کہلاتا ہے کہ جی وہ بڑی سیف ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے پروجیکٹ دیکھ کے لیتا ہے بس سپورٹ ٹریڈر کی جو تباہی ہے وہ ایک ہی چیز میں ہے کہ وہ فنڈامنٹل سٹرون ٹوکن کو بائے نہ کرے اور وہ کسی اچھے ریڈر پر بائے نہ کرے اترائی سپورٹ ٹریڈر کو جو جتنی بھی مارکٹ میں نقصان آتا ہے وہ اس کی اپنی گلتی سے ہوتا ہے اور فیوچر ٹریڈر کا نقصان مارکٹ میں اسی ہی ہوتا ہے کہ وہ شورٹ ٹریڈ لگا کر یا جو بھی یعنی کہ اس فیوچر ٹریڈر کے چکر میں پڑھ کے وہ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں ہوتا ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تیریم کے کینڈل چارٹ کی طرح سو گائز سیچڈے نائٹ تھی ٹھیک ہے اور ٹریڈ کی طرف جو ہے رجعان ایک دم کم ہو جاتا ہے دنیا جو ہے وہ سہر سا پاٹے اور اپنی ویکنڈ منانے کی طرف لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے مارکٹ کچھ زیادہ ایکسٹرہ سلو ہو جاتی ہے لیکن مارکٹ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ویڈرالز بھی ہو رہے ہیں لیکن مارکٹ اپنے آپ کو سوالے کڑی ہے یہاں پر ہم ایک بلش کی کینڈل بنتی دیکھ رہے ہیں چیئے کہ آپ بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف فور اور میں دوستو صرف سپورٹ سپورٹ اور سپورٹ ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں پشلی دو کینڈلز ہیں چا چا گھنٹے کی وہ صرف بی ٹی سی کو یہاں پر سپورٹ دے کے رکھے ہوئے ہیں اچھا ایک یہاں پر چیز ہم کبھی اگنور نہیں کریں گے جو ہم ماضی میں بھی آپ سے کہتے رہے ہیں کہ جب ایک بار بی ٹی سی کا لیول ایک جواگ پہ زیادہ سٹیک کر جائے تو کریش ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس چیز کو ہم ذہن میں ضرور رکھیں گے اچھا اکثر آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ مارکٹ ایک گھنٹے کے لیے پانچ سو ڈالر کریش کرتی ہے اور وہ ریکوور کر جاتی ہے اگزیکٹلی وہیں آکے کھڑی ہو جاتی ہے تو مارکٹ میں یہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا جیسے کہ ہمارے دن نزدیک آ رہے ہیں سی پی آئی کے ریپورٹ کے کنزیمر پرائی انڈیکس کے تو یہاں پر تمام انٹرنیشنل انیلیسز کا یہی ماننا ہے کہ امریکہ میں ڈالر کی ویلیو گر رہی ہے تو گولڈ کی مارکٹ پمپ ہو چکی ہے کل سٹوک کی مارکٹ بھی پمپ ہوئی اگر نہیں ہو رہی ابھی تک کوئی مارکٹ پمپ تو وہ بی ٹی سی کی ہے یہی وہ ایلیمنٹس ہیں جو بتا رہے ہیں کہ بی ٹی سی کی مارکٹ میں کچھ بہتری آ سکتی ہے میں کتن اپنی آڈینس کو یہاں پر غلط بھی آنی نہیں کروں گا اور نہ میں نے کبھی کی ہے انشاءاللہ لہذا مارکٹ میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ بیزار پہ بھی جا سکتی ہے اٹھارہ پہ بھی جا سکتی ہے لیکن مارکٹ میں کچھ بہتری آنے کے یہاں پر چانس مجود ہیں اور ایسے محول میں بھی دوستو جب ہجان انگیزی مارکٹ میں پہلی ہو بے یقینی پہلی ہو کہ پتہ نہیں پمپ ہوگا ڈمپ ہوگا شورٹ ٹریڈ والے یہاں پر کامیاب ہوں گے لونگ ٹریڈ والے تو اس میں ایک ہی حل ہوتا ہے سارے ٹوکنز کو اگنور کر دیا جاتا ہے بی ٹی سی میں ٹریڈ کی جاتی ہے بی ٹی سی میں ٹریڈر کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے ایک نورمل ٹریڈ کے لیے بی ٹی سی کو ہی پہلی ترجی دیں گے سیکنڈلی آپ یہاں پر کسی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو دوستو ہے لنک اے پی ای اے آر اور بی سی ایچ یہ چار ٹوکن ہوں گے آپ بی ٹی سی کے لیول کو فالو کر سکتے ہیں اچھا کہ لوگوں نے اپنا لیوریج اپنا جو شورٹ ٹریڈ جامپ ان کی سپوائل ہو جاتی ہے اور انہوں نے اپنا جو یہاں پہ مارکٹ میں سٹاپ لوس ہے وہ کیا لگا رکھا ہے یہ چیزیں بھی بڑی مانی رکھتی ہیں یہ ساری چیزیں نوڈ کی جاتی ہیں وہ سسٹم بہت وسیع ہو چکا ہے ایک دم پتا چل جاتا ہے تو گائز جو لیول میں آپ کو پرانا بتا رہا ہوں کہ سولہ ہزار دو سو تک کا لوگ آ سکتا ہے یاد رکھیے گا اور ستنہ ہزار نو سو تک کا پمپ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں فالو کرنی ہوں گی یہ ایک دم نہیں ہونے والا کتن ایک دم نہیں ہونے والا یہ اچانک مارکٹ کے اندر یہ چیزیں تبدیل ہو کر ہمارے سامنے آئے گی اور مارکٹ ایک دم انویشن زون میں ایڈ ہو جائے گی سو گائز ان لاسٹ بارہ گھنٹوں میں ایتھریم نے اپنی سپورٹ کو بہت زیادہ سٹرونگ کر لیا ہے مطلب کہ سپورٹ اس کی جو بارہ سو تیس تھی پھر بارہ سو چالیس ہوئی اب وہ بارہ سو باسٹ ہو گئی ہے لاسٹ ٹویل وار کی سپورٹ ایتھریم کی ٹویل سکسٹی ٹو سے ٹویل سیونٹی نائن کے درمیان رہی اٹ مینز کہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ امپروو ہوئی ہے کتنے میں پچھلے بارہ گھنٹوں میں یہ نہ سوچے گا کہ آل ٹائم اسٹری کی بات کر رہا ہوں سو پچھلے بارہ گھنٹوں میں ایتھریم کی سپورٹ یہاں پر سٹرونگ ہوئی ہے سو گائز ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو کل کی کینڈل تھی وہ مارکٹ میں صرف وہ صرف شیڈ ہی چھوڑ کے گئی ہے اگلی کینڈل یہاں پر جو پیدا ہو رہی ہے وہ بولیش کی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایتھریم میں دنیا اپنا کتنا انٹرسٹ شو کرتی ہے بے یقینی تو یہاں پر ایتھریم میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے آفٹر دا اپگریڈیشن یہاں پر دوستو پچھلی دو کینڈل اس کی موٹی تادی سپورٹ کی ہیں اگلی کریش یہ بن رہی ہے ایتھریم ہمیں کیا دکھا سکتا ہے ٹوالو نائنٹی فائف کا لیول ہم سے زیادہ دور نہیں ہے دوستو اکیس ڈالر کا فرق ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ ہمیں نائنٹی منٹ کی ریزسٹس ایتھریم کو تیرہ سو ستر تک لے کے جا سکتی ہے سو ڈالر تک آپ ممپ آ سکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں لوگ کی لوگ کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا کہ اگر ایتھریم کی مارکٹ ٹوال ففٹی کی سپورٹ توڑ دیتی ہے اور بیس منٹ تک یہاں پر نئی سپورٹ نہیں بنتی تو ایتھریم ہمیں ایک نیا لوگ دکھا سکتا ہے یہ چیزیں ہم ایتھریم میں فالو کریں گے اور گائز یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی جتنی بھی مارکٹ کی پیشنگوئی ہیں ان کی آل ٹائم ہیں میں آپ کو ٹوال وار کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں جسٹ فور ٹوال وار سو گائز آئی خوب کہ آپ ایتھریم میں یہاں پر اگر ٹریڈ کریں تو ہمیشہ لوگ میں کریں جب تک مارکٹ میں خوشحالی نہیں آتی آپ کو اپر سائیڈ پہ یعنی کہ مجودہ سیچویشن میں ٹریڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور آپ نے جب بھی ٹریڈ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے خود یہاں پہ انیلیسس کرنی ہے خود ریسرچ کرنی ہے پھر جا کر آپ ارادہ کریں گے اس میں ٹریڈ کرنے کا کیونکہ کرپٹو مارکٹ ہائیلی رسکی مارکٹ ہے اور یہ آپ کے سرمائے کو ایک سیکنڈ میں لیکوڈ کرتے دی ہے مارکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کرپٹو کورس کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو دوست کرپٹو مارکٹ کو نہیں سمجھتے اس کورس کو دیکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مارکٹ کام کیسے کرتی ہے سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ